رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکے فرمایا ہے قُلُّ ایامِ تشریقِ ذَبْحَن قُربانی پہلے دن اور گیارہ بارہ تیرہ کبھی ہو سکتی ہے مغرب سے پہلے پہلے لیکن چکے حدیث میں آتا ہے افضل ایامِ الدنیا یم النحر سب سے بہترین دن قربانی کا دن ہے دس کو میں دس کو ہی قربانی کروں گا لیکن اللہ نے کری اگر کسی کو مسئلہ بن گیا تو اس کو میں حدیث سناوں گا آپ کل کر لیجئے پرسو کر لیجئے لیکن اس نیت سے لیٹ نہ کیجئے کہ لوگوں کا گوش کھا کے آخر میں کروں گا اور سنبھال لوں گا یہ نیت ایسی اگر بد ہو کہ میں کسی فقیر کو محروم کروں گا تو پھر شرعن جائز نہیں اس گوش کے بارے میں چکے حکم یہ ہے قُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ اس کا گوش میں خود بھی کھاؤں گا عب لوگوں کو بھی کھلاوں گا توفے میں بھی دوں گا فقیروں کو بھی دوں گا وَأَطْعِمُ الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرِ ایسے شخص جو لوگ مانگتے نہیں ہیں سفید پوش ہے میں ان کے گھروں میں بھی بھی جواوں گا کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا اور اگر اللہ نے توفیق دی زیادہ قربانیاں کرنے کی تو اللہ کی حسول نے بھی سو قربان کیا اون تریسٹھ کو خود نہر کیا اور سنتیس سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیے تھے اگر زیادہ جانور ہوئے مسکینوں فقیروں سب کو دینے کے بعد بچ گیا تو میں اس کو زخیرہ بھی کر سکوں گا کیونکہ حدیث کے الفاظ اگر آپ کے پاس زیادہ قربانی ہے ابتدائے اسلام میں تین دن سے زیادہ زخیرہ کرنا جائز نہیں تھا اگر بچ گیا ہے تو ایک زرحجہ سے اگلے زرحجہ تک آپ اس گوشت کو استعمال کر سکیں